یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سادات کے اندر یعنی سید میں آل رسول میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس قسم کی ویڈیو پر بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یہ سید انساری خان پڑھان کیا ہوتا ہے کاسٹ جو انہیں اسلام کے اندر ہوتی نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے لہٰذا یہ تو دوسرے مذہب کی چیز ہوتی ہیں اسلام میں تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے اسی لئے لوگ اسلام میں آتے ہیں اب مولویوں نے اپنے پاس سے کسے بنانا شروع کر دیئے کہ فلان سید ہیں فلان ساری ہے اور اس کی تعظیم کی کرو اس کی مت کرو اور ترہ ترہ کی باتیں جو کبھی علماء نے بولی بھی نہیں ہوتی وہ لوگ اپنے منگھڑت مند سے جو ہے نا وہ باتیں بنا کر کمنٹ شکسن کے اندر بات کرتے ہیں کہ اس طریقے کی باتیں جو ہے نا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو کاسٹیزم سمجھتے ہیں جاتی وعد سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ جاتی وعد ہے نہیں فرق یہ ہے کہ لوگوں کی علم کی کمی ہے کہ وہ تعظیم کے اندر اور جاتی وعد کے اندر دونوں کے اندر فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور جو حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے اس کا اصل وہ مفہوم بھی نہیں سمجھ پائے اس حدیث کو انہوں نے لاکر جہاں اہل بیت کی فضیلت پر جو حدیث ہیں وہاں لکہ فٹ کر دی یعنی اس ویڈیو کے اوپر کہ حضور نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے اور یہ سب مولوی لوگ بولتے ہیں کہ سید کی اہمیت باقیوں کے مقابلے زیادہ ہے جب کالے کو گورے پر فضیلت نہیں کسی کو کسی پر تو پھر ان کی اہمیت زیادہ کیسے ہوئی باقی تو سب برابر ہونے چاہیے اور بہت سارے دلوں میں دماغوں میں شیطان اس قسم کے وسوس سے ڈالتا بھی ہوگا کہ شاید ان کی تعظیم زیادہ کیوں ہوتی ہے کیوں علماء بار بار اہل بیت کے لیے خاص مقام یا آلہ حضرت نے خاص تعظیم کی اوروں کے مقابلے ان کو ڈبل نیاز دیتے تھے یعنی آلہ حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب گیارمی شریف کی نیاز ہوتی تھی تو سب کو اگر ایک ایک لڈو ملتا تھا تو جو صحیحیت ہوتے تھے ان کو ڈبل دیتے تھے ان کے عدب کے لحاظ سے تو یہ اتنا فرق کیوں تھا لوگ کس بات کو جو ہے نا جاتی واد سے جوڑ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک مثال اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ انسان ہے اور وہ انسان آپ کا دوست ہے اگر آپ اپنے دوست سے یہ کہتے ہیں چلی یار کھانا کھانے چلتے ہیں تو یہی جملہ سے آپ کسی دوسرے انسان جو کہ آپ کا باپ ہے کہ اس سے یہ چیز بول جائیں گے حالکہ انسان ہونے میں دونوں کے کوئی بھی فرق نہیں ہے لیکن باپ سے اس قسم کا جملہ بولنا چلی یار کھانا کھانے چلتے ہیں یہ نہیں بولا جائے گا حالکہ دونوں انسان ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کے اندر جو انسان ہونے کے باوجود بھی فرق ہے وہ ان کے عدب اور احترام کا فرق ہے وہ نسبت کا فرق ہے کہ جب وہ باپ ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ والد ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے بنسبت دوست کے اور جو دوست ہے کیونکہ وہ ایک دوست کے درجے کا ہے تو اس لئے سے وہ جملے بولے جائیں گے لہٰذا یہ جو عدب اور احترام ہوتا ہے یہ تو قرآن حدیث سکھاتا ہے لوگوں کو کہ نسبت والی چیزوں کے احترام اور عدب جو ہے نا وہ کرنے کا حکم ہے تو وہاں وہ نسبت کا حکم ہوتا ہے وہاں جاتی وعد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا اور پھر عدب احترام تو لوگ جو ہے نا غیر سید والے عالم کا بھی کرتے ہیں اپنی مسجد کے امام کا بھی کرتے ہیں اب اگر اسی کو جاتی وعد کہا جائے کہ عام آدمی جو شرابی ہے اس کا احترام نہیں ہو رہا اور جو امام ہے اس کا احترام ہو رہا ہے تو کیا وہ شرابی امام کے مقابلے آ جائے گا یا برابر ہو جائے گا احترام میں قوم کس کا احترام کرے گی ظاہر ہے کہ جو عالم یا امام ہوگا اس کا احترام جو ہے وہ غیر امام کے مقابلے زیادہ ہوگا تو یہ جو عدب کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو احترام بولتے ہیں اس کو جاتی وعد نہیں بولتے کہ فلان کو فلان پر فضیلت کیوں دی گئی ہے دوسری بات یہ اگر بات کریں خاص کے سیدوں کے لیے خاص فضیلت کیوں دی گئی ہے تو اب جب آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو آپ تازیمن دیکھتے ہیں تازیمن گھر میں رکھتے ہیں چاہے وہ گمبد خزرا ہو یا پھر نالین شریف کا نقش ہو یا پھر دوسری کوئی مبارک چیز ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جب ہر غیر جاندار چیز کا آدمی عدب کرتا ہے تو پر ان کی آل اور اولاد کا عدب کیوں نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی اس طریقے کے معاملات تھے کہ وہ اہلِ بیعت کا احترام سب سے زیادہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ رہتے کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے یا اس کو وہ جاتی وعد سمجھتے تھے اب اس میں میں آگے پتاؤں گا کہ جاتی وعد کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے اور اس کو ان دونوں میں کس طریقے سے فرق ہوتا ہے تو یہ جو نسبت ہوتی ہے کسی کی کسی کے اوپر وہ نسبت عدب کے لحاظ سے ہوتی ہے جاتی وعد کے حساب سے نہیں ہوتی عدب ہوتا ہے نبی پاک کے گھرانے کا اس لئے لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ صرف کاسٹ کو لے کر ہی نہیں بلکہ دوسری چیزوں کو بھی لے کر ہے جیسے میں نے کہا نالین پاک نالین پاک کی تو کوئی کاسٹ نہیں ہوتی اسی طرح جو ہے نا وہ نبی پاک کی دوسری مبارک چیز ہے اس کی بھی کوئی غیر جاندار ہے تو نرجیف چیزوں کی بھی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں تو اس کو اصل میں تعظیم کہتے ہیں اس کو عدب کہتے ہیں اس کو احترام کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں یہ جات کو لے کر شاید گھسا ہوا ہے کہ دوسرے مذہب میں جیسا معاملہ ہے ویسا اب یہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں یا یہ جو کانسپٹ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک ودالہ کی عبادت کے لحاظ سے شریعت اپلائی ہونے کے لحاظ سے شریعت کے حقوق ادا کرنے کے لحاظ سے تمام کے تمام اس میں برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ جاتی وعد اس میں اس وقت ہو سکتا تھا کہ بھئی کسی کے لئے پانچ وقت کی نماز فرض ہے عام مسلمان کے لئے اور سید کے لئے تین وقت کی نماز فرض ہے تب اس میں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں بھی جاتی وعد ہے کہ بھئی ان کے لئے الگ سے عبادت کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے مرتبہ اور غیر سیدوں کے لئے الگ سے ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جتنی بھی عبادت یا جتنے بھی معاملات یا شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام جس طرح سے عام مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے عالم کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے سید کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی زکاة دینا ہر مالدار کے لئے واجب ہے تو اب یہ چاہے سید ہوئے غیر سید اس کو بھی دی جائے گی نبی پاک کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو اس میں خاص کوئی احکام نہیں مل جائے گا کہ وہ زکاة نہ دے ٹھیک ویسے ہی نمازوں کی رکعتوں کے اندر جتنی نماز کی جو رکعتیں ہیں جو سب کے لئے ہیں وہی حکم ان کے لئے ہے ٹھیک ویسے ہی زکاة ادا کرنے حج ادا کرنے وغیرہ معاملے میں اس اعتبار سے نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں یعنی اس اعتبار سے تو سبھی لوگ برابر ہیں اس کے ایک مثال اور ایسے سمجھیں کہ اگر اسلام میں جاتی وعد ہوتا کیا اہلِ بیعت کی جو فضیلت جس کو تعظیم ہم لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس کو جاتی وعد سمجھ رہے ہیں ہوتا تو پھر اگر ایسا ہوتا کہ پہلی صف کے اندر اگر کوئی غیرہ سید کھڑا ہوتا تو پیچھے سید کو کھڑا نہیں کہا جاتا لیکن شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو شخص چاہے کسی بھی درجے کسی بھی کام یا کسی بھی سلسلے سے واسطہ ہو اس کا اپنے حساب سے زمانے محول کے حساب سے وہ چاہے چھوٹا یا کم تر سمجھے جائے لیکن اگر وہ نماز کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس کو کسی کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اگر ان کو جگہ پیچھے ملی ہے تو وہ بے شک پیچھے ہی کھڑے ہوں گے وہ ایک دوسری بات ہے اپواد والا معاملہ ہے کہ اگر کوئی خود پیچھے ہٹ کے ان کو اپنی جگہ آفر کرے آگے آنے کے لئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریعت میں اجازت نہیں ہے کسی کو بھی کہ پہلی صف کے آدمی کو اس لئے ہٹا دے کہ وہ کم ترے اس کو کہتے ہیں کہ گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے مطلب جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا اس میں چاہے سید ہو یا غیر سید ہو تو اگر اسلام میں جاتی وعد ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ بھئی جو اہلے بیعتیں وہ سارے کے سارے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں باقی لوگ پیچھے آ جائیں تب یہ بات کہتے ہوئے اچھی لگتی لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ویسا ہی حج کے موقع پہ آپ دیکھ لیں جیسا لباس غیر سید کا ہوگا وہی سید کا ہوگا غیر عالم کا جو لباس ہوگا وہی عالم کا ہوگا اس میں حج ادا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام جو عبادات ہیں چاہے قربانی ہو حج ہو زکاة ہو نماز ہو مسجد ہو جماعت ہو صف کے اندر آگے جانا ہو یا پھر یہ کہ زکاة وغیرہ ادا کرنا ہو یہ سارے جس طرح اپلائی ہوتی ہیں کسی کالے پر اسی طرح گھورے پر امیر پر ہو امیر عالم پر ہو یہ غیر عالم پر ہو یہ سب کے لئے برابر ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی جاتی وعد نہیں ہے اصل میں کونسپٹ وہ یہ ہے دوسرے مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے فلان شخص عبادت گاہ میں نہیں جا سکتا فلان شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا اس کو چھوئے گا تو وہ اے پاوتر ہو جائے گی اگر وہ یہاں جائے گا تو اس چیز کو دھویا جائے گا اس کو یہ والے عبادت کرنے کا حق نہیں ہے تو یہ عبادتوں میں فرق ہوتا تھا جو اسلام میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ نبی پاک نے زکاة لینے کے لئے اہلِ بیت کو منع کر دیا جبکہ زکاة لینے میں تو مال کا ظاہری طور سے فائدہ ہے وہ بھی اس لئے کہ آپ ان کو زکاة نہ دیں دوسروں کو دیں ان کے اوپر زکاة کو منع کر دیا کہ اگر لوگ ان کا زکاة نہ منع کی جاتی بلفرض سمجھیں تو اکثر لوگوں کا معمول یہ ہوتا کہ وہ غیر سید کا مقابلہ سیدوں کو زکاة زیادہ دیتے عدب اور احترام کے لئے انہی کی مدد کرتے تو اگر ایسا ہوتا کہ لوگ سیدوں کو ہی زکاة دینا شروع کر دیتے تو پھر اس کا ایک اثر یہ بھی پڑتا کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک وہ زکاة نہیں پہنچ پاتی جو صحیح حقیقی ضرورت مند ہیں ان تک زکاة نہیں پہنچ پاتے اس لئے سرکار نے فرمایا کہ میری اہلِ بیت کے لئے یہ مال جو ہے یہ مالوں کا مہل ہے یہ ان کے لئے حلال نہیں ہے تاکہ لوگ ان کو نہ دے کر باقی عام مسلمانوں کو دیں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو جائے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی پاک نے کبھی اپنے تبلیغ کے لئے بھی جیسا کہ قرآن حدیث کے اندر اجرت کے اندر کوئی چیز نہیں مانگی کہ میں جو آپ کے لئے دین یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے لئے مجھے کوئی صلاح یا کوئی بدلہ نہیں چاہیے صرف یہ کہ میری اہلِ بیت کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی تقریم یہی ایک چیز طلب کی گئی ہے کہ ان کو نہ دی جائے دوسروں کو دی جائے تو اس کونسپٹ کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جاتی واد عبادتوں کے اندر ہوتا ہے جیسا دوسرے مذہب کے اندر ہے اس اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سب کے سب برابر ہیں ساری رکاتے ساری نمازے سارے رمضان کے روزے ہر اس مکلف شخص کو کرنے پڑیں گے کہ جو شریعت کا پابند ہو اس میں چاہے سید ہو یا انساری ہو کوئی بھی ہو اور جو دوسری طرف تعظیم والی بات آتی ہے وہ صرف نسبت کی وجہ سے عدب احترام ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح نہیں بول سکتے جیسے اپنے دوست کے ساتھ بول سکتے ہیں جبکہ انسان ہونے پر تو انسانیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں لیکن انسانیت کے اعتبار سے بھی ان دونوں انسانوں میں فرق ہیں پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے تو اس اعتبار سے درجے جو ہے نا انسان کے مرتبے کے حساب سے اگر ہوں گے تو عبادتوں میں پھر بھی نہیں ہوں گے تو یہ کونسٹ ہے ذاتی وعد کا یا سیدوں میں عدب اور احترام کرنے کا کہ جو لوگ کمنڈ میں احتراز کر رہے ہیں امید ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ جاتی وعد اسلام میں کس کو کہتے ہیں یا ہے یا نہیں ہے اور عدب احترام اور ذاتی وعد میں کتنا فرق ہوتا ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا آج ہوسٹنگ